یعنی کوئی بھی آپ کا اساسہ ہے آپ جس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی منی ٹریل آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور وکسر پنجابی میں کہا جاتا ہے رسیدہ کڑو تو رسیدیں مانگتے مانگتے عمران احمد نیادی صاحب یہ بھول گئے کہ کچھ رسیدیں ان کی طرف بھی ڈیو ہیں اور انہوں نے اقتدار کے پہلے سال میں آتے ہی بورڈ آف ریونیو میں اپنا چیئرمن لگا کر اور اپنے لوگ ویل پلیسٹ کر کے تو یہ ٹیکس ایم نیسٹری سکیم کے تحر جو چھوٹ دی وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی اور بشرا مانکہ صاحبہ کی جو فراغوگی صاحبہ سے قربت تھی اس بنیاد پر دی اور یہ سلسلہ ساڑھے اتیم پونے چار سال جاری رہا اس میں جو کل اساسے جو انڈیکلیئرڈ ہیں انڈیکلیئرڈ ایسٹس جن کو کبھی فیڈل بورڈ آف ریونیو کے سامنے کسی کاغذ بے ڈیکلیئر نہیں کیا گیا جس پر کبھی ٹیکس نہیں ادا کیا گیا وہ ایسن جبیل گجر کے اور فراغوگی کے مشترکہ اساسے آٹھ سے دس عرب روپے کے اساسے ہیں اور یہ جب یہ اقدار میں آئے ہیں اس سے پہلے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کروڑوں میں جو اساسے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ دن دگنی رات چگنی انہوں نے ترقی کی ملک کی مشت سسکیاں لیتی رہی عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹتے رہے مگر فراغوگی نے عرب روپے مالیت کے اساسے بنائے کیونکہ عمران خان صاحب کا آج تک کوئی ذریعہ آمدن ڈیکلیرڈ نہیں ہے نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں بنی گالا کے جس چار سو کنال کے محل میں رہتے ہیں اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے اور روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا بزنس ہے کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے تحت وہ اپنی روز مرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں یہ کسی کو آج تک تحریک انصاف میں بھی ہم پوچھ پوچھ تھک گئے ہیں مگر یہ راز ہی ہے اور اس راز سے اب وقت آ گیا ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تیناتیاں کی گئیں وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں جس کے اندر محکمے کے سیکٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈیپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز تک اور اڈیشنل آئی جیز سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈیپیوز اور آرپیوز آئیبان تک ریٹ تیہ شدہ تھے ریٹ مقرر تھے اور ہر حوالے سے سی ایم سیکرٹیریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانکہ صاحبہ نے اپنے خوابن کے ذریعے پیسے کمانے تھے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے فراغوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے کیونکہ ان کو امران خان صاحب کا اور بشرا مانکہ صاحبہ کا قرب حاصل تھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ آٹھ سے دس ارب روپے کی جائداد آپ بنا لیں یہ بزنس امران ناجی صاحب ہمیں بھی بتا دیں پاکستان کی غریب عمام کو بتائیں کہ یہ فراغوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانکہ صاحبہ کے ذریعے یہ ارب روپے کی جائداد کیسے بنائی اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر امنیسٹی سکیم کے ذریعے بتیس کروڑ روپے کی مافی نہیں کی بطور وزیراعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانکہ کے کہنے پر آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شونی کرتے تھے یہ ڈائمنڈ بیچ کر یہ آپ سب گواہ ہیں میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں یہ بات میں نے کی تھی کہ دبائی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے آج پتہ لگا ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب بشرا مانکہ صاحبہ اور فراغ گوگی کا جو ٹرائکہ ہے اس نے عربوں روپے کمائی یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈ کے ذریعے ہوتی تھی کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا اور یہ دبائی میں ہوا میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناوں یہ اگر آپ کیمرے ذرا سکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو تین کیرٹ نہیں پانچ کیرٹ مانگتی ہے یہ کیسا نظام ہے آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے آپ سے بڑا چور عمران نیالی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا یہ پلے کیجئے گا جی آپ درہ کانڈلی کیمروں کو میں نے ہیرہ مانگوا دیو مجھے ہیرہ مانگوا کے دو اور میں تالے کھلوا دوں گا مختلف کام کروا دوں گا اور یہاں آئی میں کڑھا بھی آدم اندر سے کی کیجئے کیونکہ میں سکنی شاہد دیتی ہے میں کہ ایک کام کی ہوا براہ دیکھوں میں ایک کام کی ہوا اس پرسند ہو کیونکہ کانڈلی کی چاری سے ملی ہے بھی جہاں چیز نہیں آیا سالی کی سکتے ہیں سبوہ سے جمع ہو گئی ہے پھر چاہداروں میں تو کیا سنے دامنا آئے تھا تو کیا سنے دامنا آئے تھا تو کیا سنے دامنا آئے تھا یہ دکھا دے جو نیچے آڈیو چل رہی ہے یہ جو نیچے لکھا رہا ہے یہ بھی دکھا دے ذرا تھوڑی ہم لور کریں سکرین یہ سکرینوں پہ نہیں آرہا تھوڑا کیمرہ لور کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اب اپنی بات ختم کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تین کیرٹ ڈائمنڈ نہیں ان کو پانچ کیرٹ دیں اور عمران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا میں پلازے اپروف کروا دوں گا میں تمام کام کروا دوں گا کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائمنڈ زیادہ مانگے جا رہے ہیں یہ وہ اربو روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں جو کمیشنز کی مد میں جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربو روپے کے اساس سے جو فراغ گوگی نے بشرا مانکہ صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں یہ آڈیو بالکل کلیر ہے کہ میری بی بی سے بات ہو گئی ہے کل آپ کو لیٹر مل جائے گا بی بی ڈائمنڈ مانگ رہی ہیں تین کیرٹ نہیں پانچ کیرٹ مانگ رہی ہیں تو یہ کئی ڈائمنڈ تھے جو دبئی میں بیچے گئے اور بلیک مانی کو وائٹ کیا گیا یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پہ آج فرا گوگی دبئی فرار ہو کر بیٹھی ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو فرار کرایا ہے باقی بات عظمہ مخاری صاحبہ کریں گی جی بہت شکریہ جی پنکی گوگی اور کپتان یہ تھا نیا پاکستان اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کے کچھے چھٹے ہم پہلے سے جانتے تھے اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہے وہ باری باری واپس آ رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جسے آپ دیکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیادروں کی باتیں کرتا تھا آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ دو خواتین جو ہے وہ فرنٹ بین رکھی ہوئی تھی اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوا کا کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم دو خواتین جو ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان دو خواتین کے ہاتھ ہیں اور بعد جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات دیا استا استا آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اور عمران خان صاحب نے ایک دو انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرا کو جو ہے وہ کیا ڈیفینڈ کیا اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرا کا قصور کیا ہے دوسرا جملہ انہیں بولا انہیں کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے گریلو خاتون ہے اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے اب میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ فرا گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے یہ اہمی تو نہیں ہو گیا کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں ان کے اگلے پچھلوں رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئیں جس گھر میں انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں کھیل رہی ہیں اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرہ ملتا ہے انہیں اور وہ ہیرہ دبئی جاتا ہے وہاں بکتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں اور بنی گالا جو ہے اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار رہتے ہیں جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں ان کے جاہو جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا وہ کسی فیکٹری کو تالہ لگا ہو وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو وہ کوئی غیر قانونی سوسائیٹی بننی ہو ہر طرح کی جو خدمات ہیں وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی اور یہ جو تین کیرٹ اور پانچ کیرٹ کی سٹوری ہے اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھ کیوں کہ آپ تک آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے کہ جو دینے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تین کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ تین کیرٹ بھی کھا جائیں گے انہوں نے کہا تین کیرٹ میں نے واپس مگا لیا ہے پانچ کیرٹ میں ان کو بجوا دوں گی اور یہ مزاگ کی بات نہیں ہے یہ بہت تکلیف دے امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا وہ پاکستان جہاں آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا وہ پاکستان یہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی ویلیبل نہیں تھی وہ پاکستان جہاں پر زکاة اور خرات تھا کر امران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھوپنیاں گرا دی گئیں امران خان کے تین سو کنال کے بنی گالا کو ریکن رائز کر دیا گیا اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے جو اس نے نوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا وہ کیا ہے آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی نے کہا کیا ہو گیا تین چاہ چیزیں ہی تو مسنگ ہیں وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہیں ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہیں بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی نہیں ہے اور وہ عادت پہلے اس نے زکاة خیرات کے ذریعے پوری کی اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا اور یہ تین کیرٹ اور پانچ کیرٹ جو ہے یہ میں بڑے کیٹیگورٹی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی بیٹی زائبہ کو آملانہ خدمات کے وجہ سے مل رہا تھا چونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی اس کی ابھی کوئی انڈسٹینڈنگ میری مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی الہدہ باقی ہوگی کچھ تالے صرف تین کیرٹ پانچ کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے یہ تو آملانہ خصوصیات کے وجہ سے ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے تین اور پانچ کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرہ آفر کیا جا رہا تھا سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز ایک قوم سوچنے کا مقام ہے اب بھی بہت سارے لوگ بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں موسیقی